سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک جس میں ہم آپ کے لیے بہترین انفرمیٹیو ویڈیوز بنا رہے ہیں دوستو تو آج بات کرتے ہیں دولنز کے ڈیسی انورٹر اور نون ڈیسی انورٹر کے بارے میں تو دونوں کے بارے میں یہ بات ہوگی اور ایرر کورڈ کیا ہے ایسی تو جب بھی ایسی ایرر کورڈ ڈسپے پہ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے تو یہ آپ کا ڈالنز کا اگر آپ کے پاس ڈیسی انورٹر ہے اور یہاں نون ڈیسی انورٹر ہے دونوں کے لیے کار آمد ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب یہ ایرر کورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے حل کے ہیں ٹھیک ہے تو آج غور سے دیکھیں گے ویڈیو کو اور تمام پوائنٹس کی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکیں اور اس کے رواب آپ سے ہماری یہ گزارش رہتی ہے کہ جب آپ ہماری چینل پائیں اور ویڈیو دیکھیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ریڈ بٹن ہے اس کو پریس کر دیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن جو ہے وہ بھی آپ کو ملتا رہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دوستو آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک سیٹ اپ لگا ہوا ہے اور یہ ایک ڈالنس کا جو ہے وہ پی سی بی ہے انڈور کا ٹھیک ہے تو اس کے ڈسپلے پہ جو ہے وہ اسی ایرر کورڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی اسی ایرر کورڈ ڈسپلے پہ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو ہم دوستو میں تقسیم کریں گے ٹھیک ہے تو ایک حصہ ہوگا ڈی سی انورٹرز کے لیے اور دوسرا حصہ ہوگا نون ڈی سی انورٹرز کے لیے ٹھیک ہے تو جب اسی ایرر کورڈ جو ہے وہ ڈسپلے پہ آئے گا ٹھیک ہے تو وہ ڈی سی انورٹرز کے لیے اور نون ڈی سی انورٹرز دونوں کے لیے ہی سیم ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی اور ان کا مطلب بھی سیم ہوگا لیکن فالس کی نویت الگ لگ ہوگی یعنی کہ اگر DC انورٹر پر EC آ رہا ہے تو اس میں کیا 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 پوسیبل چیزیں ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور نون DC انورٹر میں یعنی کہ جو کنونشنل EC ہیں تو ان میں اگر EC آ رہا ہے تو اس میں کیا پوسیبل چیزیں ہو سکتی ہیں تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اس لئے اس کو غور سے سنیے گا اور توجہ سے پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام باتوں کی اچھے سے سمجھا سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا DC انورٹر کے بارے میں تو جب بھی DC انورٹر پر EC ایرر کورٹ آئے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو یونٹ ہے اس میں یا تو گیس جو ہے بلکل ختم ہو گئی ہے لیک ہو گئی ہے اور یونٹ بلکل گیس سے خالی ہو چکے تو اس وجہ سے یہ EC ایرر کورٹ آئے گا اور اس کے علاوہ اگر یونٹ میں جو ہے وہ گیس مجود تو ہے لیکن اس کا پریشر بہت زیادہ کم ہو گیا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ جب گیس بلکل کم ہو جاتی ہے تو اس کی کیا نشانی ہوتی ہے تو جو پائپ ہوتے ہیں ڈسچارج پائپ اس کے اوپر برف آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بلکل وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے اور وائٹ کلر کے ہونے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ گیس کم ہے تو اس کا جو چھوٹا ڈسچارج پائپ ہے چھوٹا پائپ جو ہوتا ہے تو اس میں برفانتی ہے تو یہ یاد رکھیں تو جب گیس کم ہو جائے گی تو پھر بھی EC ایرر کورٹ آئے گا اور جب گیس بلکل ختم ہو جائے گی تو پھر بھی EC کورٹ آئے گا اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر آپ کا یونٹ کی ایک اور چیز ہوگی کہ اگر اس میں کمپریسر ہے اور اس میں دوسری چیزیں اگر وہ خراب ہوں گی تو ان کے الگ سی ایرر کورٹ ہوں گے جبکہ جو نون ڈی سی انورٹر ہے یا کنمنشنل جو ائر کنڈیشنر ہے اس میں سیچویشن کچھ مختلف ہوگی تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں نون جو ڈی سی انورٹر ہیں یا کنمنشنل جو EC ہیں ان کے بارے میں تو جب کنمنشنل EC کی بات کی جائے تو اس پر جب EC کو ایرر کورٹ آئے گا تو سب سے پہلے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو آؤٹڈور ہے اس کا کمپریسر ہی سٹارٹ نہ لے اور انڈور نے اس کو سپائی دے دی ہو لیکن وہ سٹارٹ نہیں لے رہا ہے تو وہ EC ایرر کورٹ دے گا تو سٹارٹ نہ ہونے کی بھی ایک سے دو وجہ ہو سکتی ہیں پہلی بات دو سے تین وجہ ہو سکتی ہیں ایک اس کا اگر کپیسٹر خراب ہو جائے تو وہ سٹارٹ نہیں لے گا تو کیا ہوگا کہ یونٹ جو ہے آپ کو EC ایرر کورٹ دے گا ٹھیک ہے تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں جو کمپریسر کی کوئی تار ہے کوئی وائر ہے جو جل جائے ٹھیک ہے تو پھر بھی وہ آپ کو EC ایرر کورٹ دے گا کیونکہ کمپریسر کام ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے پھر تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کمپریسر سب کچھ ٹھیک ہے کپیسٹر بھی ٹھیک ہے وائرنگ بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کمپریسر خود ہی خراب ہوگا ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی یہ EC ایرر کورٹ ہی شو کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ڈی سی انورٹر اور نان ڈی سی انورٹر میں جو اور بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا انڈور ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ایک ریلے لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے مائکرو کنٹرولر نے اس ریلے کو آن کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے جو ریلے ہے وہ مگنٹ اس میں بنتا ہے ٹھیک ہے اور وہ دو پوائنٹس کو آپس میں جوائنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر ان دو پوائنٹس کے درمیان کاربن آ جائے اور یہ جو الیکٹرک سپلائی جو یونٹ نے آن کی ہے تو اس کو باہر سپلائی نہ دے سکے لیکن مائکرو کنٹرولر نے اپنا کام کر دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو آگے سپلائی نہیں جا رہی ہے تو وہ یونٹ کو آن نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے بھی یہ ای سی ایرر ہی دے گا تو اس کے لئے آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ آیا یہ ریلے خراب ہے یا پھر بلکل الیکٹرک یہاں ہی سے پاس نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو وہ پھر آپ کو چیک کرنا پڑے گا اور بعض دفعے ایسا ہو جاتا ہے کہ یونٹ میں جو ہے وہ گیس بلکل کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ڈسچارج پائپے برفانا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ بلکل وائٹ ہو جاتا ہے پائپ ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا یونٹ جو ہے وہ آپ کو ایسی ایرر ہی دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یونٹ سے بلکل گیس ختم ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ کو یہ یونٹ ایسی ایرر ہی دے گا تو زیادہ تار یعنی کہ جو نون ڈیس انورٹر ہیں اس میں فالٹس کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور جبکہ جو ڈیس انورٹر ہے اس کے کمپریسر کے اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز فالٹ ہے وائٹس خراب ہے یا اس کا ایپیم خراب ہے ٹھیک ہے تو اس کے اپنے الگ سے ایرر کورٹس ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو یونٹ زیادہ ایفیشنٹلی آپ کو ہر چیز کے بارے میں رہے گی کیونکہ اس سے آگے اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں اور کیا فالٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ اسی دیکھ کر اپنا کام کر دے گا تو اس کو پھر جو ہے وہ آپ خود سے نٹیک کریں گے کہ ابھی اس میں اوٹڈور میں کیا فالٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور دوستو ہم نے آپ سے کہا تھا ویڈیو کے درمیان میں کہ جب ون بائی فور کے پائے پر برف آئے گی تو وہ کیسا ہوگا دیکھیں یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا پائے بلکل وائٹ ہو جائے گا دیکھیں بلکل سفید ہو چکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یونٹ میں گیس جو ہے وہ کام ہو چکی ہے تو اس سچویشن میں بغیر کسی ٹول کے بغیر کسی استاز کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یونٹ میں کیا سچویشن ہے اور اسی ایرر کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ پائے بلکل وائٹ ہو چکا ہوگا اور آپ جب یونٹ کے نزدیک جائیں گے تو یہاں سے اس کے یہاں تو کور کے ہٹا کے دیکھ لیں یا پھر اس کے جو پائپنگ کے اوپر ریپنگ ہوئی ہوتی ہے اس کو ہٹا کے دیکھ لیں تو یہ آپ کو سمجھا جائے گی کہ اس وقت یونٹ میں صرف گیس کام ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اگر گیس مکمل طور پر لیک ہو چکی ہوگی تو یونٹ تو کام کر رہا ہوگا لیکن کولنگ نہیں ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا یونٹ بلکل گیس ختم ہو چکی ہے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ کو کتنی ہل فل رہی یہ ویڈیو ٹھیک ہے اور اسی طرح امید کرتا ہوں فرہا تک